تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمائی اہمیت انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے ہر شہادت میں اسلام کی بقائے دوام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کی حیات کا راز پوشیدہ ہے یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے لیکن شہادت امام حسین کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ تھے اور ایسے چشم و چراغ کے جنہوں نے مراہ راست آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی آپ کے لواب دہن کو اپنی قضا بنایا تھا اور جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا اس لیے غربت پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمائن فوقیت اور برتری رکھتی ہے خلافت راشدہ کی مدد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندائی فرما دی تھی حضرت صفینا روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خلافت تیس برس تک رہے گی پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت تیس برس تک رہے گی پھر ملوکیت آ جائے گی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد تیس سال تک ہوگی اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا اور امت مسلمہ میں سیاسی اقدار کی جو شکر رواج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی چنانچہ حضور اکرم کی پیش ہوئی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق دو برس تین ماہ دس دن تک تخت خلافت پر متمکن رہے پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فروق نے دس برس سات ماہ چار دن تک اس منصب کو زینت بکشی پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی زن و رین کا دور آیا اور آپ یارہ برس یارہ ماہ اور اٹھائیس دن تک خلیفہ رہے آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم ملواجہ کریم چار برس نو ماہ تک اس عہدہ جلیلہ پر فائد رہے اور تبلیغ دین کے لئے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جان فشانی جرت و حمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحب زادے حضرت امام حسن نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً چھ ماہ اس منصب پر فائد رہے سیدنا امام حسن کے دور خلافت کے چار ماہ شمار کر کے تیس برس پر مشتمل یہ زمانہ اہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے حضرت علی شیر خدا کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی ازاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہ کیا اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بہر طور سیدنا علی کا حق تھا آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ اور اقدام اہل سنت کے ہاں اتحادی خطا پر معمول کیا جاتا ہے اس پورے معاملے میں حضرت علی درست تھے حضرت امیر معاویہ کے جداغان اعلان حکومت کے بعد حضرت علی کے ساتھ ان کی کشمہ کشت کا آغاز ہو گیا جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ سفین جیسے چھوٹے بڑے مارکے ہوئے